یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیه وآلہ وسلم و تسلیمہ دروشری پڑھ لیجی اس کے بعد خواہشی اللہم صلو علیہ وسلم مبارک خلا سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا اللہ الذین لا الہ الا ہوں عالم الغیب والشہادت ہوا الرحمن الرحیم ہوا اللہ الذین لا الہ الا ہوں الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عم ویشرکون واللہ الخالق البارئ المصبر له الاسماء الحسناء يصبح له ما فی السمادات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ لزیم میرے دوستو میرے بھائیو سابق صدر پاکستان جنابار فدوی صاحب میرے آئیل ایف کے صدر چوئی استحاد صاحب چیف آرگنائزر جعفری صاحب میری خاص کر میری بہنیں وہ کلاج ادھر بیٹھی ہیں اور تمام حضرین و میرے بھائی میرے دوست جو اور بھی جماعتوں ادھر بیٹھے ہیں آپ کو سلام اور میں نے مجھے اتنی خوشی ہے جب سے مجھے معظم بچ صاحب نے کہا کہ آپ نے کراچی بار میں آنا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے والد مرہوم والی محمد صاحب سے اور اپنے لیڈر عمران خان سے کی زیادہ سب سے زیادہ جس شخصیت سے میں محبت کرتا ہوں جس سے میں عشق کرتا ہوں جس کو میں مانتا ہوں وہ ہے محمد علی جناح اور یہ وہ جگہ ہے یہ وہ ایرنا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں آج سے بہت سال پہلے پچیس جنوری انیس سو اکتالیس کو آپ کے اور میرے قائد نے یہاں سانس لیٹھی we are sharing the same space with the great man the greatest man probably in the last one thousand years which the ummah has given to the مسرانک ummah محمد علی جناح آج ہم وہاں کھڑے ہیں rule of law کی بات کر رہے ہیں وہ جگہ کہ کاش کاش کراچی میں محمد علی صاحب نے جناح صاحب نے جو دو تین بڑی چار باتیں کی تھی افسوس اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا آج امریکہ نئی پاکستان ستر پادر ہوتا پچیس جنوری کو قائد میں یہاں آکے وضاعت کی اور clear direction دی امت مسلمہ کے سرخیل ملک پاکستان کے لیے اور کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ ایم ہرین this mischief and people are propagand spreading propaganda الفاظ میں اوپر نہیں تھی ہوں سکتا ہے message is the same and people are spreading propaganda that the constitution of پاکستان will not be based on شریع i want to remove this misconception شریع law is as practical today as it was 1300 years ago کیا قائد کے اس فرمان پہ پاکستان نے عمل کیا نہیں کیا صرف یونین جیک اتار کے اور سب زلالی پرچن یہاں کے ازادی کا مقصد پورا ہوا کیا وہ نظام بدلا جس نظام کے تحت ہمارے اباؤ اجداد تنگ ہوکے انہوں نے پاکستان بنایا تھا یہاں کراچی بار association آتے میں آج بھی جو بار پاکستان کی رونوں پہ غربت دیکھ آیا ہوں یہ وہی غربت ہے جو میرے جو پشاور میں بھی ننگی ناچ رہی ہے یہ وہی افلاس ہے جو لاہور میں بھی اور کوئٹا میں بھی ہے یہ کراچی جو شہر قائد ہے کیا یہ کراچی جو پورے پاکستان کا ویسے تو دار الخلافہ اسلام آباد ہے لیکن انسانوں کے لیاس اگر دیکھیں یہاں آپ کو بلونس ملے گا یہاں آپ کو پختون ملے گا سندری ہے یہ شہر اردو سپیکنگ کا ہے یہاں آپ کو براوی ملے گا کشمیری ملے گا گلگتی ملے گا پنجابی ملے گا کراچی زمین پاکستان باٹ in the last 75 years have we made کراچی presentable کہ ہم اس کو سامنے رکھیں یہ تمہارا واشنگٹن ہے یہ میرا کراچی ہے یہ تمہارا نیو یورک ہے یہ میرا لاہور ہے یہ تمہارا لنڈن ہے تم سے آزادی چاہتا تھا تم سے آزادی چاہتا تھا یہ دیکھو یہ تمہارا لنڈن ہے یہ میرا کراچی یہ میرا اسلام آباد ہے اور تم سے آزادی چاہتا ہوں میں سری نگر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں میں مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں یہ مقبوضہ کشمیر ہے ظلم ہے زبردستی ہے ریپس ہے مارا ماری ہے یہ مظفر آباد ہے خوشی ہے روشنیا ہے امن ہے وہاں پہ خوشحالی ہے کیا ہم نے کر دیا کیا 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 مظفر آباد کو سر نگر کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو کیا کراچی یا اسلام آباد کو نئی دلی یا لنڈن کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو سوال کرو اپنے آپ سے سوال کرو اپنے آپ سے کہ کیا اللہ نے موقع نہیں دیئے کیا اللہ نے موقع نہیں دیئے موقع تو بڑے دیئے مواقع تو بڑے آئے لیڈر بھی آئے ایک قوم بھی کھڑی ہوئی کل رات وہ کڑاں کی ساتھ بیٹھ کے میں نے یہ بات کی آپ کی دوچہ ہے ادھر میں نے یہ بات کی کہ اس درتی نے پشلے سو سال میں تین بڑی تحریکیں دیکھی یا تحریک پاکستان جس میں یوتھ کھڑی ہوئی وہ تحریک نہیں جو لانچ ہوتی ہے وہ تحریک نہیں جس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے وہ تحریک نہیں جو کہیں کچھ لوگ کسی جگہ پہ بیٹھ کے سن کے چلاتے ہیں پیسہ پھینکتے نو وہ تحریک جو کسان کے آنگل سے نکلتی ہے وہ تحریک جو ریڈی بان چلاتا ہے وہ تحریک جو کارکن چلاتا ہے وہ تحریک جو ٹیسر چلاتا ہے مزدور چلاتا ہے فیکٹری اولر چلاتا ہے کھلیاں کے کسان سے لے کے سیٹ تک سب اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں وہ تھی تحریک پاکستان یا پھر بھٹو کے ساتھ عم کھڑی ہوئی روٹی کبڑا مکام پہ کے نام پہ آج بھٹو کہاں چلا گیا اس کے خاندان کدھر ہے اور یہ دیکھ رو کہ روٹی کبڑا مکام سارا زرداری صاحب اپنے ساتھ جمع کر کے آج بھی غریب غریب ہے آج بھی مزدور مزدور ہے آپ کہتے ہو روٹی کبڑا مکام آپ مجھے بتاؤ پچھلے سولہ سترہ اٹھارہ سال سے کنٹینیورسلی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کیا بھٹو کا یہ فلصفہ تھا کیا جنہ کا یہ فلصفہ تھا نئی تھا نام کیا جنہ نے کیا جنہ نے خاندان کو آگے لے کیایا کیا جنہ کا بیٹا آگے آیا کیا جنہ نے اپنی زندگی میں اپنے بہن کو آگے کیا کیا یہ سوچ موریسیت کی سوچ لے کے چلے تھے کیا پاکستان آزاد لوگوں کیلئے نئی بنا تھا آزاد ہی کسی لے لے تھی یہ خانوادے یہ بڑے بڑے ریڈر یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو پیر فقیر کہتے ہیں اسلام تو آزاد کرنے آیا تھا حضرت عمر فاروق رضیل انہوں نے فرمایا کہ لوگوں ماں نے تو اپنے بچوں کو آزاد جنہ تھا تم نے کب سے کو غلام بنانا شروع کیا کوئی پیری فقیری کا غلام کوئی خانوادے کا غلام کوئی کسی مولوی کا غلام کوئی کسی سردار کا غلام کوئی کسی جاٹ کا کوئی کسی بہت بڑے جاگردار کا کسی سیاست دان کا کیوں نہیں پیپلز پارٹی میں ایک غریب کا بیٹا چیئرمن بن سکتا یہ وہ سوچ رہے کہ عمران خان آیا اور ایک اور طریق چلی ایک جنہ کی طریق ایک بٹو کی طریق اور اب عمران خان کی طریق میں آج کراچی میں کراچی بار اسسییشن میں کھڑے ہوکے اسی پوڈیم پہ اسی جگہ پہ جہاں کبھی قائد کھڑے ہوکے شریعت کی بات کر گیا انسان کی بات کر گیا ڈیموکریسی کی بات کر گیا کونسٹیوشن کی بات کر گیا وہ آپ کو موقع دے رہا ہے وہ آپ کو موقع دے رہا ہے امران خان کا کیا ہے ایک شخص ہے ترتر سالہ آج نہیں تو کل کون نفس انسائی قطر مات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جس بھی جماعت سے ہیں جس بھی طبقہ فکر سے ہیں میں آپ کو چلیکس دیتا ہوں کبھی بھی آپ یہ کیلہ نہیں کر سکتے کہ ہم موجود تھے لیکن کوئی تحریک ہی نہیں تھی کوئی لوگ ہی نہیں تھے کوئی موقع ہی نہیں تھا نئی موقع ہے تحریک ہے رول آف لوگ کیلیم کھڑے ہیں قربانیاں دے کے کھڑے ہیں جس وکیل کے انیفارم میں آج کڑا ہوں اسی وکیل کے انیفارم میں اس ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے اسی مردان بار میں جہاں میں نے وکالت سیکھی پھر پریکٹس کی وہاں مجھے پھر آیا گیا the message was the message was کہ میں ڈال جاؤں میں پیچھے جاؤں کہ آپ ڈال ہوگے کہ آپ پیچھے ہٹ سکتے ہو پیچھے ہٹنا is not an option it is not an option it is not about you 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 or you it is about your kids جن کو آپ صبح اپنے لائر یونیفارم پھینکے سکول میں ڈروپ کرتے ہو پھر آپ کچھے ری میں آتے ہو پھر آپ پیکٹس کرتے ہو پھر آپ اپنی فیکٹس میں کوئی جاتا ہے کوئی اپنی دکھان پہ جاتا ہے کوئی اپنی ہسٹڈ ٹیچنگ کرنے جاتا ہے ان بچوں کا سوچو کل کو تم نہیں ہوگے یہ نظام مضبوط کرو کہ تھانا تمہارے بچے کیلئے استعمال ہو جب وہ حق پہ ہو ان کو مضبوط کرو کہ تمہارے پوڑی ماں اگر بیمار ہوتی ہے تو سرکاری اسپتال اس کے ساتھ کھڑا ہو اس نظام کو llamas وہ بistics تکسیشن law education health every department of the state should stand with the subjects of the state not with the mighty and the powerful this is the crux of the whole struggle of Imarag Khan میرے دوستو میہ بھائیو وای قایدی آزم جس نے یہاں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کا عین قرآن پر مبنی ہوگا اسی نے یہ پچیس زنوری کو بات کی اور پھر فیبرری میں سبی دربار کراچی سے دور بلوچستان میں جا کے خان صاحب کے لیڈر نومے پاہمین شاہ عمران خان کا نام آتا ہے قید عظم محمد علی جنہ نے سبی دربار میں پھر وہ تاریخ حرفاظ ادا کیے کاش ان چیزوں پہ ہم چلتے ان نے کہا پاکستان تو مثال بننی تھی کہ آج صرف چوک میں بیٹھ کے اتجاج کرنے سے کشمیر یا فلسطین آزاد ہوگا نہیں پاکستان کا نظام مملکت ایسے ہاتھوں میں ہونا چاہیے جو کشمیر کی جنگ ویسے ہی کرے اور فلسطین کی بات ویسے ہی کرے جس طرح عمران خان امکان متحدہ میں کرتا تھا حرمت کی جنگ لڑتا تھا امت مسلمہ کی بات کرتا تھا رول افراد کی بات کرتا تھا میرے دوستو آخر میں بات لمبی ہو رہی ہے میرے دوستو آمران خان کے ساتھ پچھلے ہفتے جیل میں بیٹھا میں ان کو کہا خان صاحب مجھے تو ممتاز خدری صاحب کے ڈیت سل میں رکھا وہ مسکران کی مجھے کہنے لگے مجھے بھی کسی ایسی ڈیت سل میں رکھا ہے کیا پاکستان کا امت کا لیڈر ڈیت سل میں رکھتے ہیں کیا یہ نقصان سے فوس کا ہے یا اس قوم کا ہے میں تمام پولیٹیکل ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں اپنے حصے کی شمع جلاؤ شکوا جو ظلمت کا ہے وہ مت کر دے جانا شکوا ہے ظلمت شبز تو بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے آپ جس بھٹو کے ساتھ تھے وہ ایک تحریک تھی ہمارے عبا اور داد جس قائد کے ساتھ وہ تحریک تھی وہ تحریک آج بھی زندہ ہے صرف چہرے بدلے ہیں نام بدلہ ہے جھنڈا وئی ہے نکلو پاکستان کے لیے عمران خان صاحب کے لیے اپنے بچوں کے لیے رول آف لوگ کے لیے ہم تو نکلے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم تو کہتے رہیں گے کہ یہ نظام بدلنے کے لیے ہے یہ بدلنے والا ہے بساب کے نکلنے کی دیر ہے اور اس کے لیے ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہم کسی خاص شخصیت کے خلاف نہیں ہم اس سوچ کے خلاف ہے کہ جب اس حوام نے ووٹ دیا حد تھا صحیح تھا غلط تھا جیسا بھی تھا عوام نے ووٹ دیا تھا دے دے تھے شیخ مجیب کو کیا کر لیتا آپ نے منڈیٹ پر ڈاکا ڈالا دیکھو پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ابھی اگر حمود اور ایمان کمیشن کی بات عمران خان کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں وہ اپنے آن فورسز کے ساتھ مضبوط کھڑے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خطر میں آپ نے پاکستان کے نظام نے پاکستان کے تاغذر لوگوں نے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا اس کا نقصان ہوا ہندوستان میں فائدہ اٹھایا آج پھر منڈیٹ کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی بات ہے باقی کوئی ارادہ اس رپورٹ سے ہمارا نہیں ہے پولیٹیکل انگل ہے پولیٹیکل بات کرتے ہیں سیاسی لوگ ہیں سیاسی تحریک ہے کہ پاکستان کے عوام میں آٹھ فوروری کو عمران خان کو ووٹ ڈالا وہ ووٹ فارم سنتاریس میں نواز شریف اور زرداری کا کیسے بن گیا اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ تحریک تمہاری تحریک ہے آج یہ ووٹ عمران خان کو پڑھائے کل یہ ووٹ بھی بس فادی کو پڑھے گا اگر پڑا ہم ان کے ساتھ ہوں گے اگر یہ ووٹ نون کو پڑھتا ہے ہم ان کے ساتھ ہوں گے لیکن زبانی کلامی ووٹ کو عزت دو کی بات مت کرو کہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہو اور پھر گیٹ نمبر چار کو دے کے آنکھ مارتے آو یا ووٹ کو عزت دو یا گیٹ نمبر چار کی چاکری کرو اگر ووٹ کو عزت دینی ہے یہ وقلاء ہیں یہ عوام ہے یہ پاکستان ہے یہ قوم ہے ان کے پاس جاؤ اپنے جنرل رکھو لیڈر کو پیش کرو تحریک کو پیش کرو پروگرام کیا ہے ریکارڈ کیا ہے اگر عوام نے سپورٹ کیا تو پاکستان کی عوام جسے ووٹ کرے گی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اگرچہ بطھ ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بطھ ہیں انویزہب اگرچہ بطھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازام لا الہ الا اللہ عمران خان زندہ پاکستان زندہ پاکستان زندہ قائد عظم زندہ کیونکہ آج ہم جدر کھڑے ہیں یہاں آج سے پچھترہ سی سال پہلے قائد بولا تھا قائد عظم محمد علی جناہ کے فکر کے وارث ہو کالے کورٹ کو پہننے والوں آپ کو آخری میسیج جو میں آج بٹا صاحب کو اور ہماری بہن ہماری یہاں کے جو فکرہ ہیں ان کو میں نے وعدہ کیا کہ آج میں ایک بات کروں گا اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں ہر کوئی سیاست سے کمانے آتا ہے یہاں ہر کوئی سنون سے کچھ لینے آتا ہے ہم وہ کرا لڑی اسٹابلش ہیں ہم اپنے ہاتھ کمال کھاتے ہیں میند کرتے ہیں ہم کمانے نہیں ہم کمانے نہیں ہم لوٹانے آئے ہیں ہم کالے کورٹ کا گھرتی کا قرض اتارنے آئے ہیں ہمیں عمران خان سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں طریق انصاف اپنے آپ کے لئے کچھ نہیں چاہیے ہم اپنے علم اپنے کالے کورٹ اور اپنے ساتھ سمیت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم مقلاب ان میں سے ہیں جو ٹپیکل کوئی سیاسی ہنگ کوئی سیاسی پیداگیری لوگ نہیں ہیں کوئی پچیس پچھتر نہیں ہیں ہم یہاں مال بنانے نہیں ہیں ہم یہاں مال لگانے آئے ہیں اپنی جوانی لٹانے آئے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے آئے ہیں اس لئے وہ کراہ کیلئے ایک نعرہ لگاتا ہوں جس بھی جماعت سے ہیں جس بھی جماعت کے ساتھ نظریہ پر کھڑے ہیں چاہے ہمارے ساتھ ہیں یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں یا پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں اگر نظریہ پہ ہو میرے نظریاتی بھائی ہو اگر نظریہ پہ ہو میرے نظریاتی بھائی ہو وہ کراہ اتحاد وہ کراہ اتحاد وہ کراہ اتحاد پاکستان ہارے تکبیر